بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غزوہِ بدر میں قریش کی ظلت آمیز حضیمت کی خبر مکہِ معظمہ پہنچی تو وہاں گھر گھر صفے ماتم بچ گئی بدبخت ابو لہب کی حالت تو دیکھ ہی نہ جاتی تھی فرطِ علم نے اس کو اتنا نڈھال کر دیا کہ چلتے ہوئے قدم لڑکھڑاتے تھے اسی حالت میں وہ لڑائی کے حالات دریافت کرنے کے لئے گھسڑتا گھسڑتا اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے گھر پہنچا جو مشرقین کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے گئے تھے اور لڑائی میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے قیدی بن چکے تھے وہ حضرتِ عباس کے گھر جا کر ان کے غلام ابو رافع کے قریب بیٹھ گیا جو تیر سازی میں مصروف تھے اتنے میں کسی نے کہا وہ ابو سفیان بن حریص بدر سے ابھی ابھی واپس آئے ہیں ان سے لڑائی کے حالات معلوم کرنے چاہئے ابو لہب نے انہیں آواز دی کہ بھتیجے ذرا یہاں میرے پاس تو آؤ وہ آئے تو ابو لہب نے پوچھا بھتیجے ذرا بتاؤ لوگوں کا بدر میں کیا حال رہا ابو سفیان کہنے لگے واللہ مسلمانوں کے سامنے ہماری بیبسی کا یہ عالم تھا جیسے مردہ غصال کے سامنے بیبس ہوتا ہے انہوں نے جس کو چاہا قتل کر دیا اور جس کو چاہا اسیر بنا لیا اللہ کی قسم اس کے باوجود میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا دراصل ہمارا مقابلہ کچھ ایسے گھوڑے چٹے لوگوں سے ہوا جو چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹھہر سکتی تھی معلوم نہیں یہ کون لوگ تھے ابو رافع نے فوراں کہا وہ فرشتے تھے یہ سن کر ابو لہب بھڑک اٹھا اور ابو رافع کے موہ پر زور سے ایک تماشا رسید کر دیا ابو رافع بھی سنبھل کر اس سے گتھم گتھا ہو گئے لیکن کمزور تھے ابو لہب نے انہیں زمین پر دے مارا اور بے تہاشا پیٹنا شروع کر دیا قریب ہی ایک خاتون بیٹھی تھی وہ اس منظر کتاب نہ لاسکیں فوراں اٹھیں اور ایک موٹا سا ڈنڈا لے کر اس زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کے سر سے خون کا فوارت چھوٹ پڑا پھر کڑک کر بولیں بے حیاء اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے اور تو اس کو کمزور سمجھ کر مارتا ہے ابو لہب کو اس خاتون کا مقابلہ کرنے کی حمت نہ پڑی اور وہ کان دبا کر وہاں سے چل دیا یہ غیرت مند اور بہادر خاتون جنہوں نے ابو لہب جیسے دشمن اسلام اور دشمن خدا کو ایسی رسوائی اور زلت سے دوچار کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت لبابت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ چاہے زمزم کی چار دیواری کے اندر پیش آیا جس کے قریب ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا حضرت لبابہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالعموم اپنی کنیت ام الفضل سے مشہور ہیں قبرہ ان کا لقب ہے اس لئے اہل سیر نے ان کا نام لبابت القبرہ بھی لکھا ہے ان کا تعلق بنو حلال سے تھا حضرت ام الفضل لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اس نسبت سے وہ حضور کی چچی تھی ان کی حقیقی بہن حضرت میمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا خواتین میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ان کے بعد معتبر روایات کی روح سے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نعمت عزمہ کے حصول کا شرف حاصل ہوا اس لحاظ سے وہ السابقون الاولون میں نہایت ممتاز درجہ رکھتی تھی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعوہر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلانی قبول اسلام کے بعد مدینہ کی طرف حجرت کی یہ حجرت فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی حضرت ام الفضل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے امیہ محترمہ سے بڑا تعلق خاطر تھا آپ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اگر دو پہر کا وقت ہوتا تو وہیں آرام فرماتے تھے حضرت ام الفضل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر اقدس اپنی گود میں رکھ کر آپ کے بالوں سے گرد یا تن کے وغیرہ دور کرتیں اور ان میں کنگ ہی کرتیں ایک مرتبہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کا کوئی حصہ ان کے گھر میں ہے انہوں نے اپنا خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری لخت جگر فاطمہ کو فرزند عطا کرے گا اور تم اس کو اپنا دودھ پلاوگی کچھ عرصہ بعد حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا پیدا ہوئے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا نے انہیں اپنا دودھ پلایا اور ان کی کفیل بن گئیں اس لئے سارا خاندان نبوت حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بہت عزت و تقریم کرتا تھا ایک دن حضرت ام الفضل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنے گود میں لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو ان کے گود سے لیا اور پیار کرنے لگے ننہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں پیشاپ کر دیا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فوراں حضور کی گود سے لے لیا اور جھڑک کر کہا ارے ننہ یہ تو نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں پیشاپ کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا جھڑکنا بھی گوارہ نہ ہوا اور آپ نے فرمایا ام الفضل تو نے میرے بچے کو یوں ہی جھڑکا جس سے مجھے تکلیف ہوئی اس کے بعد آپ نے پانے منگوا کر لباس مبارک کا پیشاب آلود حصہ دھلوا دیا حجت الودا کے موقع پر حضرت ام الفضل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں حج کرنے کا شرف حاصل ہوا صحیح بخاری میں ہے کہ عرفہ کے دن بعض لوگوں نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہیں جب حضرت ام الفضل کو ان لوگوں کا یہ خیال معلوم ہوا تو انہوں نے ایک پیالہ دودھ کا حضور کی خدمت میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پی لیا اس سے لوگوں کا شک دور ہو گیا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اہد خلافت میں اپنے شوہر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے ہی وفات پائی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھائی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں آمین یا رب العالمین